بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم جو ٹاپک کور کرنے لگے ہیں وہ ہے 1.1.3 جو کہ ہے ایکویولنٹ ایکویولنٹ سیٹس اردن میں کہتے ہیں اسے مترادف سیٹس بہت یہ سان ٹاپک ہے اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے ساری اس لائن کو ریز کروں یہ خام خواہی آگئی اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ دو سیٹوں جیسے کہ بک ایگزامپل ایکس وائی زی اور دوسرا سیٹ ہے 2 3 4 اگر ان کے ارکان کی تعداد برابر ہو تو یہ ایکویولنٹ سیٹ ہوں گے اب دیکھیں ادھر ارکان کی تعداد کہہ تین ادھر ارکان کی تعداد کہہ تین تو یہ دونوں مترادد سیٹ ہیں یعنی کہ ایکویولنٹ سیٹ ہیں اور ایک اور مثال دیتا ہوں بک میں نہیں ہے ایک چیز یہ یہ گھوڑا گھوڑا زیادہ اونٹ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں اسام پہ ہے ٹھیک ہے اور ایک بی سیٹ ہے اس کے اندر اے لکھا ہے چھوٹا لکھنا چاہیے بی اور سی آپ بتائیں کیا اے اور سیٹ اے سیٹ اور بی سیٹ مترادف ہیں یہ ایکویولنٹ ہے سوچ لیں جواب ہے ہاں یہ ایکویولنٹ سیٹ ہے کیونکہ ادھر ارکان کی تعداد کہہ تین ادھر ارکان کی تعداد کہہ تین تو اس مثال دینے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ارکان خود سے کیا ہیں اصل چیز ہے کہ وہ ان کی تعداد برابر ہونی چاہیے ایک چیز دوسری چیز جو بک میں ایکسپلین کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مترادف ورسس یہ جو آپ نے ایک پہلے سیٹ کیا تھا دیکھ رہا ہوں اسے یہ مساوی سیٹ یہ میں دون رہا تھا مساوی مترادف کو ایکویولنٹ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکول تو اب سوال یہ مترادف میں اور ایکول میں فرق ہے جواب بہت آسان ہے کہ مترادف میں تعداد کو دیکھتے ہیں ادھر ارکان کو دیکھتے ہیں ادھر ارکان برابر ہونے چاہیے برابر مینز کہ ایک جیسے ہونے چاہیے ادھر تعداد ایک جیسی ہونی چاہیے ادھر تعداد ایک جیسی ہو ادھر ارکان ایک جیسے ہوں ادھر ارکان ایک جیسے ہوں چاہیں کہ یہ سیٹ اے اور یہ بی کیا یہ ایکوال سیٹس ہیں جواب ہے نہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہاتھی ہے یہاں پہ اونٹ ہے یہاں سامپ ہے جب یہاں پہ اے بی سی ہے تو یہ ایکوال سیٹ یا مساوی سیٹ نہیں ہے لیکن یہ ایکویولینٹ اور مترادف سیٹ ہیں تو یہ ٹاپک پہ کور ہو گیا ساری اس ٹاپک کا جو نمبر ہے وہ 4 ہے اگلا ہے 1.1.5 اور یہ ہے 1 to 1 correspondence ایک سے ایک کی مطابقت اچھا اس میں انہوں نے جو بک میں ایکسپلینیشن دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر دو سیٹ ہوں تو یہ آپ نے معلوم کرنا ہو کہ آپ اس میں یہ مترادف ہیں کہ نہیں ہیں تو اس کے لیے 1 to 1 correspondence استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ A set ہے 2,3,4 جبکہ B set ہے X,Y,Z تو 1 to 1 correspondence کہتی ہے کہ آپ یہ ساری میں ادھر سائٹ پہ لکھتا ہوں کہ مساوی مترادف ایکویلنٹ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تعداد برابر ہونی چاہیے اب آپ کہیں گے کہ تعداد برابر کرنے کے لیے یہ 1 to 1 correspondence کی کی کیا ضرورت ہے اسی طرح نظر آرہا یہ 3 ہے یہ 3 ہے تو مترادف set ہے آپ کی بات 100% ٹھیک ہے لیکن جیسا کہ ہم نے جب set تو آپ کو کہا تھا کہ set بزاتے خود تو بہت احسان سی چیز ہے اور بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ بڑی عجیب سی چیز لگتا ہے اور بڑی عجیب سی چیز لگتا ہے اور وہاں پہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے sets کی set ایک طرح سے ایک اسی لینگویج ایک اسی framework دیتا ہے جو کہ آگے استعمال ہوتا تو اس framework کو سیکھنے کے لیے اس framework کا ایک حصہ یا اس framework کا ایک حصہ یا اس framework کا ایک جز جائے وہ one to one correspondence کا concept ہے تو اس case میں تو اس concept کو اپلائے کرنا بڑا مجھے کا خیش سا لگتا ہے کہ یہ تین ہے یہ تین ہے سیدھے ساتھ کاؤنٹ کر لو تو ثابت ہو جگا کہ یہ مترادف set ہیں ایکوویلنٹ set ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر one to one correspondence نہیں آئے گی تو اس concept کو کو جو کہ یہاں پہ بہت آسان لگ رہا ہے لیکن کسی لیول پہ وہ بہت ہی complex ہوں بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ چیزیں تو اس کے لیے وہ concept دینے کے لیے کے one to one correspondence کا کیا concept ہے انہوں نے سادہ سی مثال لیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر دو ہے تو اسے ایکس کے ساتھ ملا دیں تین ہے تو ایکس کے ساتھ ملا دیں ایکس کے ساتھ ملا دیں اب دیکھیں اس میں کوئی اور element نہیں رہ گا set a میں اسی طرح b set میں بھی کوئی اور element نہیں رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ a کے ہر element کے لیے b کا ایک unique element ہے اور ایک ساتھ ملا دیں جس سے آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ ایکویولنٹ ساتھا اب اگین میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس نتیجہ کی طرف ابھی آپ غور نہ کریں کیونکہ آپ کو یہ بڑا مذہب کا خیصہ لگ رہا کہ اس کے لیے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں لیکن concept اب آپ ون ٹو ون کاؤنٹ کر سکتے ہیں concept یہ کہتا ہے کہ ایک سیٹ ا ہو ایک سیٹ ب ہو تو اے سیٹ کے ہر رکن کے لیے ب سیٹ میں ایک یونیک رکن ہو اور اس کے بعد یہ ہے کہ اے کے اندر کوئی بھی رکن نہیں بچنا چاہیے ایسا جس کے لیے ب میں کوئی رکن نہ ہو یا وائس ور صاحب ب میں کوئی ایسا رکن نہیں بچنا چاہیے جس کے لیے اے میں کوئی رکن نہ ہو اگر یہ کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے تو سیٹ اے اور ب متراتف سیٹ ہوں گے تو اس کے لیے انہوں نے ون ٹو ون کارسپونڈن کا concept دیا ہے کہ جیسے ٹو کے لیے اے سیٹ پورا ہو گیا ب بھی پورا ہو گیا اس مطلب یہ ہے کہ ون ٹو ون کارسپونڈنس ہے جسے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں حال Hund بобыک انہوں نے ون ٹو ون کارسپونڈنس کے لیے چھہ طریقیں بتائیں ان دو سیٹوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہم نے ٹو تو تو اے سا 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 ہے لیکنontoontoontoaddin Chamomal yer یا ٹو کو زی کے سا 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 دیں یا تھر אנہہ معیشہ یا تھرین کو ایکس دی کو زی کے سا سا تو ٹو کو زی کے سا سا YES یا تھرینٹ ہامو نقال طریق سے بھی اور ہمارے میں تلقید سا تدور مدد ہی ہمارے یہاں تمام ہاتھ لائن ریل وہ کچھ ہمارے کر ریل کبھی کر دے لگے شامل ریل کبھی مطلب 2 و وی وی مفقاقا جیل مفقاقا جیل مفقاقا جیل مفقاقا جیل مفقاقا جیل مفقاقا جیل میں اس طرح بھی دکھا سکتا ہوں اس کے لئے انہوں نے مختلف set کے لئے مختلف انہوں نے 6 possible جو کمبینیشنز بن سکتی ہیں وہ دکھائی ہوئے ہیں تو ان کمبینیشنز کو میں اگلے پیش پہ کرتا ہوں آپ کے لئے میں اسے بہت آسان طریقے سے explain کرنے کی کوشش کروں گا a set ہے 2,3,4 b set ہے x,y,z پہلا وہی کہ فرض کریں کہ آپ 2 لیتے ہیں 2 کے لئے اس کا پہلا element لے لیتے ہیں 2 کے لئے x آگیا اچھا پھر اس کا دوسرا لے لیں اور اس کے دوسرے سے ملا دیں y پھر اس کا تیسرا لیں اور اس کے دوسرے سے ملا دیں ٹھیک ہے ایک possibility آگئی اچھا دوسری possibility یہ ہے 2 کو x کے ساتھ ہی fix رکھیں اب 3 کو y کی بجائے 3 کو z سے ملا دیں 2 کو x کے ساتھ ہی ملا دیں لیکن اس case میں 3 کو y کے ساتھ ملا دیں 3 کو y کے ساتھ ملانے کی جائے 3 کو z کے ساتھ ملا دیں 4 کے لئے صرف وائے رہ جائے گا 4 کے لئے وائے رہ گیا 4 کے لئے وائے رہ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے دو combinations انہا لیں اچھا اب آپ یوں کریں کہ ان دونوں میں جو چیز important ہے not important بلکہ نوٹ کرنے والی ہے کہ ان combinations میں 2 کو x کے ساتھ ہی رکھا اب ایسا کریں اگلی combination میں 2 کو y کے ساتھ ملا دیں جب آپ نے 2 کو y کے ساتھ ملایا تو 3 کو آپ x کے ساتھ ملا سکتے ہیں جب 3 کو x کے ساتھ ملایا تو 4 کے لئے زیر ہی رہ گیا یہ بھی بن گئے اچھا ایک اور طریقہ ہے کہ 2 کو y کے ساتھ ہی رکھیں جب آپ نے 3 کو z کے ساتھ ملا دیا تو 4 کے لئے زیر ہی رہ گیا اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ کہ اس میں 2 2 y کے ساتھ رہ گیا اسے ہم نے ایک طرح سے fix کے لئے ان دونوں possibilities میں اسے fix کے لئے اچھا تیسری کریں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پہلے 2 کو x کے ساتھ constant رکھا تھا ادھر y کے ساتھ رکھ آپ z کے ساتھ کر دیتے ہیں جب آپ 2 کو z کے ساتھ ملا لیں گے تو 3 کے لئے 2 possibilities x اور y تو اگر آپ 3 کے لئے x لے لیتے ہیں تو 4 کے لئے y رہ جائے گا اچھا ایک اور possibility دیکھتے ہیں کہ 2 کو z کے ساتھ ملایں اس صفحہ 3 کو x سے y سے ملا دیں تو 4 کے لئے x رہ جائے گا ایک یہ possibility آگئی ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے بک میں 6 possibilities دیمی ہیں ایک یہ ایک یہ ایک یہ 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 اور یہ اب میں آپ کو اس یعنی تمام چیزوں کو تھوڑے سے مختلف طریقے سے تھوڑا سا systematically بتا دیتا ہوں اس میں تو یہ میں نے تھوڑا سا ہوا میں بات کرتے رہے کہ اچھا یہ اس کے ساتھ مل گیا تو اس کے ساتھ مل گیا تھوڑا سا آپ کو systematic طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کے لئے میں کہوں گا تھوڑا سا آسان ہو جائے تو یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے اور ادھر x ہے y ہے تو z ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو روٹیٹ کرنا ہے ایسے کر کے پہلے تو جیسے dn ہے ویسی لکھ لیں 2 ہے تو اس کے ساتھ x آگیا تو 3 کے ساتھ y آگیا اور 4 کے ساتھ z آگیا اچھا یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ دوسری possibility ابھی گھمایا ہے نہیں ابھی ہم نے نیچے والوں کو تو دوسری possibility یہ ہے کہ 3 کے ساتھ y کی بجائے 3 کے ساتھ z کو ملا دیں یہ بیسیکلی جو پچھلا والا تھا وہ وی والا 4 کے ساتھ y رہ جائے گا یہاں تک تو پچھلا کے ساتھ اسی طرح common ہے آگے بھی common ہے لیکن سوچنے کا انداز مختلف ہے 2 3 4 ہے اب گھما دیں اس کو ایسے کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گھمایں گے تو یہاں پہ z آ جائے گا یہ x آگے چلا جائے گا اور یہ y آگے چلا جائے گا ٹھیک ہے نا یہ گھما دیں اسے کر کے انہیں ایسے یہ یہاں چلا گیا یہ یہاں چلا گیا ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا 2 کے ساتھ z آگیا 3 کے ساتھ x آگیا 4 کے ساتھ y آگیا اب پھر اس کو constant ہی رکھیں اور دوسرا والا لیکھ لیں اس کے ساتھ میں نیچے لیکھنے لگا 2 کے ساتھ z کو ہی رکھیں ابھی گھمانا نہیں آپ میں سے ٹھیک ہے اب 3 کے ساتھ x کی بجائے 3 کے ساتھ y رکھ لیں یعنی کہ ایدھر الٹا کرتے رہیں ایدھر اور پھر 4 کے ساتھ x آگیا اب یہ بھی ہو گیا اب جنابے والا اوپر والا کو اسی طرح رکھیں اس کو دوبارہ سے گھمانا دیں ایسے کر کے دھکا دے دیں اس سے گھمانا دیں تو یہ z آگے چلا جائے گا ایدھر y آگے چلا جائے گا ایسے کر کے z آگے چلا جائے گا ایسے اب اس کے ساتھ وہی کمبینیشن لیکھ لیں 2y 3 z اور 4 x اور دوسری کیا ہوگی y وہی اسی طرح آپ 3 کے ساتھ z ملا دیں اور 4 کے ساتھ اب آپ x ملا دیا تو 4 کے ساتھ باقی زیر رہ گیا تو یہ وہی 6 بن گئی جو کہ آپ پہلے پچھلے پیج پر دیکھ چکے ہیں وہی چیزیں ہیں لیکن ان تک پہنچنے کا طریقہ کار مختلف تھا یہ تھوڑا زیادہ میکنائزد ہے اس میں ذہن کے اندر آپ کی کیلکولیشن تیز ہونے چاہئے ہیں اب اگلا ٹاپک کرتے ہیں 1.1.6 یہ ہے ڈس جوائنٹ سیٹ سیٹس غیر مشتری سیٹس ان کی انگلیش ٹرمنالوجی اور اردو ٹرمنالوجی دونوں بڑی وازے ہیں اور ان سے آپ سیدہ سیدہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دو ایسے سیٹ جن میں کوئی رکن بھی مشترک نہ ہو یعنی کہ ایک جیسا نہ ہو جیسا نہ ہو جیسا میں نے ایک سیٹ بنایا تھا پہلے کہ یہ یہ ہاتھ ہی ہے ٹھیک ہے اس کی دانت یہ ہم نے گھوڑے سے شروع کیا تھا لیکن وہ کچھ اونٹ سا بن گیا تھا یہ اونٹ ہے ٹھیک ہے جی چھوٹی دوم اور یہ ایک سامپ ہے اور دوسرا سیٹ بھی تھا اسے میں ایسے ایسی مثال ہم نے ایک پہلے دی ہوئی ہے اب دیکھیں اس میں ہم نے مترادف کے طور پر ہم نے ڈسکس کیا تھا اب یہاں ہمارا ٹاپک ہے غیر مشترک اب یہاں ہاتھی گوڑے ہیں یہاں پہ ایسے میں کوئی رکن بھی مشترک نہیں ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے ڈسچوائنٹ سیٹسن میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انہیں جو انہیں ڈسچوائنٹ سیٹسن ٹھیک ہے یہ مترادف تو ہیں لیکن ڈسچوائنٹ بھی ہیں اچھا اگلے والا ٹاپک ہے متراکب سیٹ انگلیش میں ہے اوورلیپنگ سیٹ اوورلیپنگ کا کون سیٹ آپ کو پتہ نہ کہ ایک لائن فرض کرو یہ ہے دوسری یہ ہے تو اتنے حصے کے لئے یہ اوورلیپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سیٹوں کی دنیا میں ان کا مطلب یہ ہے کہ آکے بس دو سیٹسوں یہ اور ان میں کوئی ایلیمنٹس ہیں جی میں ان پر ڈسکس نہیں کر رہا کہ ابھی اگزامپل ہم بعد میں لے لیں گے اور ایک بی سیٹ ہے اس میں بھی کوئی ایلیمنٹ ہے ان کے درمیان پہلی کنڈیشن یہ کہ کہ اٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ شوڑ بی کومن کہ دونوں میں کم از کم ایک رکن مشترک ہونا چاہیے کم از کم ایک رکن مشترک ہو یعنی کہ ادھر بھی ادھر بھی ہو اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ نو سیٹ شوڑ بی سب سیٹ آف تہادر یعنی کہ کوئی سیٹ دوسرے کا سب سیٹ نہ ہو اگر یہ بات ٹھیک ہوگی تو وہ متراکب سیٹ ان کے اوورلیپنگ سیٹس ہوں گے مثال کے طور پر جی یہ بک میں ایکزیمپل ہے وان ٹو ٹھری فور فائیو بی ہے ٹو ٹھری سکس سیون ایٹ اب دیکھیں ان میں جو کومن ہیں وہ کیا ہے یہ ٹو اوورلیپ کر گیا یہ ٹھری ٹھری فور فائیو سکس سیون ایٹ تو پہلی والی جو کنڈیشن تھی وہ ٹرو ہو گئی دوسری کنڈیشن دیکھیں کہ کسی بھی سیٹ کو دوسرے کا سب سیٹ نہیں ہونا چاہیے تو کیا اے بی کا سب سیٹ ہے نائی ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک اندر وان فور فائیو ہیں جبکہ اس کے نائی ہیں کیا بی اے کا سب سیٹ ہے نائی کیونکہ سکس سیون ایٹ اس میں ہیں اور اس میں نائی ہیں دوسری کنڈیشن بھی ٹرو ہوگی لہذا یہ اوورلیپنگ سیٹس ہیں لیکن اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ اگر بی جو ہے نا وہ یہ ہوتا وان ٹو ٹھری فور فائیو سکس سیون ایٹ اوورلیپ تو کر جاتے سارے وان ٹو ٹری فور فائیو یہ ادھر بھی ہے 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 لیکن اس کیس میں جانا اے پھر بی کا سب سیٹ ہو جاتا تو اس کی وجہ سے پھر یہ کنڈیشن ٹرو نہ ہوتی تو یہ اوورلیپنگ سیٹس نہ ہوتی ٹھیک ہے؟ اگر آپ دوبارہ اس مثال کو دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھی گھڑوں والی تو اس زمان میں بھی بات کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ کونسپٹ کلئر ہو ایشہد ہاتھی کچھ بہتر ہو گیا یہ ہاتھی ہو گیا یہ ہاتھی ہو گیا یہ ہونٹ ہو گیا اور یہ حساب ہو گیا یہ ہماری اگزمپل تھی نا اس طرح میں ساتھ نا اے لکھ دیتا ہوں یہ اے سیٹ ہے اور بی سیٹ ہے میرا اے بی سی ٹی اے اب دیکھیں کیا ہے کہ یہ اوورلیپ کر رہے ہیں لیکن نہ اے بی کا سب سیٹ ہے نہ بی اے کا ہے تو یہ کیا ہیں یہ اوورلیپنگ سیٹ تو اس کے ساتھ ہی 1.1.7 1.1.7 ٹاپک ختم ہو گیا اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم ایکسرسائز 1.1 شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم